السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشریف والموجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سوزیو میں ہم آیات القرصی کے فضائر کے بارے میں جانیں گے آیات القرصی قرآن کریم کی وہ مبارک آیت ہے جو مختصر ہونے کے باوجود قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت اور شان والی آیت ہے احادیث تیبہ میں اس عظیم آیت کو پڑھتے رہنے کی تاقید ملتی ہے اور صبح شام، فرد نمازوں کے بار اور راب کو سونے سے پہلے اس آیت کو بطور خاص پڑھنے کی تلقیم کی گئی ہے اور اسے ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ پرار دیا گیا ہے اس لیے اس عظیم اور قیمتی عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور خوب احتمام اور توجہ کے سارے فابندی سے خود بھی آیت القرصی پڑھنا چاہیے اور اپنے گھر کے گیگر افراد کو بھی اس کی تلقیم کرنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں جس نے ہر فرماز کے بعد آیت القرصی پڑھی تو اس کے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی اور جس نے یہ آیت اپنے پستر پر جاتے ہوئے پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اس کے پروسی کے گھر کو اس کے عدیت کے کئی گھروں کو معمون کر دیتے ہیں حضرت حسن بسیر رحمت اللہ علیہ وسلم مربی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا ایک آفیت جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے گھر پہ ہے لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر تشریف لائے تو آیت اپنے پسی پڑھ لیا کر گئے حضرت عبدالعیوب انساری عزیر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک تاقیہ تھا جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی کوئی جن آتا اور اس میں سے کچھ اچھال لائے کرتا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جب اسے دیکھو تو یہ کہہ نہ تھا بسم اللہ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نام سے اللہ کے رسول کی بات مانو راوی کہہ کہہ کہ میں نے ایسی طریقے پر عمل کیا تو اسے پکڑ لیا جن نے قسم کھانی شروع کر دی اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا میں نے اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دعا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما افعال ایسی روکا تمہارے قیدی کا کیا ہو میں نے عرض کیا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوڑ بولا ہے وہ پھر آئے گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ پھر آیا آیا تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا جن نے پھر قسم کھائی میں اب نہیں ہوں گا چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دعا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنانا میں نے عرض کیا کہ اس نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ پھر آیا آیا اور میں نے اسے تیسری بار پھر پکڑ لیا اور اسے کہا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اس نے کہا تم تجھے چھوڑ دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں آیت اتوسی کا عمل بتلاتا ہوں تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں شیطان وغیرہ تمہارے قریب بھی نہ آ سکیں گے راوی کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کا کیا ہوا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات عارف کر دی جو اس نے کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے صد کہا ہے اگرچہ وہ جھوٹا تھا بخاری شیعہ کی روایت میں اسی طرح کا قصہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تیسی مرتبہ میں شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دینے میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں اس نے کہا جب تم اپنے پستر پر جاؤ تو آئیتوں کو سی پڑھنے گرو پس اس کی برکت سے سبح تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک حفاظت کرنے والا تمہارے اوپر مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا حضرت عمران بن حسین مجی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آٹھ آئیتیں نظر لگنے سے حفاظت کے لئے ہیں جو شخص بھی آیات کو گھر میں پڑھ لے تو گھر والوں کو اس دن کسی انسان یا جنگ کی نظر نہیں لگے گی اور وہ آیات ہیں سورة الفاتحہ کی سات آیتیں اور آیت الترسی کی ایک آیت حضرت عمران بن حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عمران بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارت عاطل فرماتے ہیں سورة الفاتحہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات کی سبتال ہے اور وہ آیت اس گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو شیطان نکل جاتا ہے وہ آیت آیت الترسی ہے موسیقی موسیقی موسیقی